why alcohol is used in gloss thermometer ترمومیٹر کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا پھر اس کے سکیلز ہم نے پڑھے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ترمومیٹر میں ہم ترمومیٹرک مٹیریل یوز کرتے ہیں وہ ہم عام طور پر مرکری یا الکوہل یوز کرتے ہیں یہاں پر ہم ڈسکاس کر لیں گے کہ ہم الکوہل کیوں یوز کرتے ہیں یعنی الکوہل اگر ہم as a liquid یوز کرتے ہیں ترمومیٹر میں تو اس کی reasons کیا ہے الکوہل ایکچولی ہمارے پاس ایک organic compound ہے اور یہاں پر ترمومیٹر میں جو ہم usually use کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے c2h5 c2h5oh یہ الکوہل ہم use کرتے ہیں ترمومیٹر میں اور ترمومیٹر کیا ہے ہمارے پاس ایسا device ہے جو کی use کرتے ہیں for the measurement of temperature یعنی کسی بھی object کی temperature measurement کے لئے ہم جو device use کرتے ہیں thermal device that is called thermometer تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی thermometric properties کیا ہیں چونکہ جب بھی ہم thermometer میں کوئی بھی material use کرتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے ہمارے پاس property ہونی چاہیے کہ اس کو termometric material ہونا چاہیے termometric termometric material termometric material کیا ہوتا ہے termometric material یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی object کو for example heat up کر لے تو اس کے length میں یا volume میں جو change آتا ہے یعنی جو response دیتا ہے وہ temperature کو یا heat کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں termometric material تو جو ہمارے پاس الکوہل ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ termometric material ہے کہ نہیں ہے اس کے ہم کچھ properties پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس کی سب سے first property ہے وہ یہ ہے کہ یہ expand ہوتا ہے یعنی اس کی thermal expansion ہے جب ہم اس کو heat up کرتے ہیں تو یہ expand ہوتا ہے heat دینے میں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں thermal expansion یعنی وہ expansion جو کہ heat کی وجہ سے آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں thermal expansion thermal expansion یعنی تو اس کی first condition ہے termometric property کے لیے جو کہ exist کرتا ہے ہمارے پاس alcohol میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم use کر سکتے ہیں for thermometers یعنی termometer construct کرنے کے لیے suitable ہے دوسرا جو اس کا ہمارے پاس point ہے وہ یہ ہے کہ کون سا وہ second condition ہے جو کہ ہم apply کر سکتے ہیں thermometer کی construction کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کا ہمارے پاس response quick ہونا چاہیے response should be quick response quick کس طرح ہونا چاہیے اگر ہم کہے کہ for example ہم ایک material use کرتے ہیں suppose that suppose یہ ایک material ہے اس کو heat up کرتے ہیں جو آپ اس کو heat up کرتے ہیں suppose آپ نے اس کو بہت زیادہ heat دیا اور for example zero سے چلے گئے آپ hundred تک تو hundred کے بعد اس میں کوئی changes آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں changes تو آ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ slow آ رہے ہیں لیکن یعنی جو response ہے وہ بہت زیادہ slow ہے quick نہیں ہے material suitable ہیں ایسے material suitable ہیں جو کہ quick response دیتے ہیں یعنی for example میں کسی object کو heat up کرتا ہوں تو اس میں quickly changes آنی چاہیے expansion یا temperature کم کرنے سے contraction آنا چاہیے تو جب response quick ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ suitable ہے تو یہاں پر جو alcohol use کرتے ہیں وہ بھی چونکہ quickly response دیتا ہے change in temperature کو تو اسی لئے اس کو ہم use کر سکتے ہیں next ہمارے پاس کونسی property ہے next property یہ ہے ہمارے پاس کہ اس کا جو دیکھیں freezing point اگر ہم دیکھیں کہ کس object کو ہم کہاں پر use کر سکتے ہیں thermometer میں تو freezing point اگر آپ دیکھیں اس کا وہ یہ ہے ہمارے پاس اس کا minus 115 degree centigrade جو کہ بہت زیادہ low ہے یعنی اس کو actually ہم low temperature کی measurement کے لئے use کر سکتے ہیں چونکہ اگر آپ دیکھیں minus 115 پر ہی freeze ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ minus 115 سے اوپر یہ آپ کے پاس liquid form میں ہی رہے گا تو جب یہ liquid form میں ہی رہے گا تو اسی لئے اس کو اگر ہم for example 114 temperature پر use کر رہے ہیں تب بھی یہ ہمیں liquid form میں اس کی reading دے سکتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک suitable ہمارے پاس useful ایک property ہے کہ اس کو low temperature کے لئے use کر سکتے ہیں چونکہ اس کی جو freezing point ہے وہ بہت زیادہ low ہے اور اگر اس کی ہم boiling point دیکھیں تو boiling point میں یہاں پر اس کا توڑا problem آتا ہے چونکہ boiling point usually ہارے پاس high ہونا چاہیے تمامیٹرز بنانے کے لئے چونکہ یہاں پر صرف 78 degree centigrade ہے یعنی 78 پر یہ boil ہوتا ہے الکوہل وہاں پر یہ گیشی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ 78 سے اوپر کے لئے پیری آپ کے پاس سوٹیبل نہیں یعنی یہ صرف low temperature کے لئے سوٹیبل ہے high temperature کے لئے سوٹیبل نہیں ہے تو اس کا range ہمارے پاس آتا ہے minus 115 سے لے کر 78 degree centigrade تو اس کا اگر آپ پھر range دیکھیں تو دیکھیں اس کو لیبورٹریز کے لئے use نہیں کر سکتے سوٹیبل نہیں ہے لیبز کے لئے سوٹیبل کیوں نہیں ہے لیبز کے لئے چونکہ لیبز میں عام طور پر ہمارے پاس temperature ہوتے ہیں بہت high بھی ہوتے ہیں یعنی 78 تو بہت low temperature 100 میں بھی ہوتے 200 300 تو اس لئے لیبز میں جو ترمومیٹر ہونا چاہئے اس کا range 100 میں ہونا چاہئے چونکہ یہ 78 boiling پوائنٹ ہے جو بہت زیادہ کم ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ لیبز میں ہمارے پاس suitable نہیں ہے لیبز میں اس کا use کیا ہے unsuitable ہے اس طرح اگر اب اس کو use کرنا چاہتے ہیں تو polar regions میں اس کو use کر سکتے ہیں polar regions میں اس کو کیوں use کر تے ہیں چونکہ اگر آپ دیکھیں polar regions میں ہمارے پاس temperature بہت زیادہ کم ہوتا ہے اور اگر ہم usually دیکھیں تو minus 40 یا اس کے قریب اس کا temperature ہوتا ہے تو minus 40 دیکھیں آپ minus 40 اور اس کا ہے minus 115 یعنی minus 40 کو ہمیں easily measure کر سکتا ہے چونکہ minus 15 پر جا کر فریز ہوتا ہے اس لئے polar region میں اس کے ہمارے پاس جو uses ہیں وہ اچھے ہیں اور next اگر ہم اس کی ایک اور property دیکھیں تو وہ ہے conductivity یعنی اگر ہم اس کو compare کر لیں mercury کے ساتھ جو کہ ہم use کرتے ہیں تو اس conductivity low ہے as compared to mercury یعنی low کا مطلب ہوا کہ اس کو heat دیں گے لیکن اس میں heat اتنا ہی quickly conduct نہیں ہوتا ایک جگہ سے دوسری جگہ جتنا کہ mercury میں ہوتا ہے مرگری اس سے conductivity کے لحاظ سے اچھے ہمارے پاس اچھا suitable material ہیں اور باقی ان کے uses کے مطابق اگر ہم دیں تو uses کے لحاظ سے ان کو ہم polar regions میں آسانی کے ساتھ مہین کر سکتے ہمارے پاس کس لحاظ سے ہے ہم نے comparison کیا مرگری سے HG سے کم ہے مرگری سے اگر اس کی ایک drawback یہ ہے یہ stick ہو جاتی ہے جس glass میں آپ اس کو use کر کرتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے stick کرتی ہے اس point کو نیچے mention کر لے یہ ہمارے پاس ہوگا point number 7 یہ stick کرتی ہے یہ پر یعنی جس glass rod میں اس کو use کرتی ہے glass tube میں یہ glass tube کے ساتھ چھمٹ جاتی تو اسی لئے temperature ایک مرتبہ بڑھ جائے اور پھر وہ واپس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ drops اس کے رہ جاتے ہیں اسی لئے ان کا جو measurement ہے وہ clear نہیں ہوتا یعنی یہ اس کا ایک drawback ہے جو کہ ہم mercury میں ہمارے پاس نہیں ہے اسی طرح اگر اس کے ہم ایک اور property دیکھ تو وہ ہے اس کا color چونکہ یہ colorless ہے colorless تو اسی لئے اس کو پہلے کیا کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس جو tube ہے اس میں جب ریڈنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس liquid نظر آنا چاہئے چونکہ یہ colorless ہے تو پہلے ہم colored کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ہم use کرتے ہیں یعنی اگر آپ اس ہے یعنی اتنا بڑا ڈرابیک نہیں ہے جو کہ ہم compare کرتے ہیں لیکن پہلے اس کو color کرنا پڑے گا اور اس کا expansion ہے ہمارے پاس مرکری سے 4 times زیادہ ہے یعنی اگر مرکری ہمارے پاس ہم heat up کر لے یہ ہمارے پاس ہے suppose alcohol اس کو heat up کر لے یعنی اس سے 4 times اس میں زیادہ expansion آتا ہے تو اسی لئے اگر آپ دو ترمومیٹر لے لیں مرکری کا اور alcohol کا same temperature پر دیکھیں اس میں زیادہ rise آئے گا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ temperature show کرے گا جو کہ غلط ہوگا اس لئے اس کو کیا کرتے ہیں compare بنیارے compensate کرتے ہیں کہ جتنا expansion اوپر جاتا ہے اس کو white کرتے تو اس کے لئے room زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لئے expansion وہ زیادہ نظر نہیں آتا یہ ہمارے پاس تھے کہ alcohol ہم کیوں use کرتے